جنت کے تعلق سے سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے ذہن میں کہ کیا جنت بن کے تیار ہو گئی ہے یا اگر جنت بن کے تیار ہو گئی ہے تو وہ کہاں ہے کیسے زمین پر ہے یا آسمان میں یا میدان محشر میں قائم ہوگی یہ تمام سوالات ذہن میں اُٹھے ہوں گے اور اس کا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ جنت کیا جنت بن کے تیار ہے جنت بنا دی گئی ہے کہ قیامت کی دن جنت کیوں کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے گا اس سوال کا سیدہ اور سنبل جواب یہی ہے کہ جنت بن کے تیار ہو گئی ہے جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اب وہ کہاں ہے کیسی ہے کس جگہ ہے کس حالت میں ہے تو جنت اور جہنم پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب کے تعلق سے ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ہمیں بتلا دیا ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو محترم حضرات جنت بن کر کے تیار ہو گئی ہے اللہ رب العالمین نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہاں آپ تمام حضرات نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں وصفدت شیعتین اور شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت تیار ہے جنت بن بنائی گئی ہے بنا دی گئی ہے تب ہی تو جنت کا دروازہ کھولے گا ورنہ بغیر جنت کے بنائے ہوئے یا جنت کے بنے ہوئے جنت کا دروازہ کھولنا کوئی معنی نہیں رکھتا اسی طریقہ سے بخار شریف کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اِذَا مَا تَعَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے اُرِزَ عَلَيْهِ مَا قُدْهُ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيَ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے اور مر کر کے قبر کے زندگی میں ہوتا ہے تو صبح و شام صبح و شام اس پر جنت یا جہنم کا اس کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے یعنی اگر مرنے والا جنتی ہوتا ہے تو صبح و شام اسے جنت کا نظارہ کرا جاتا ہے جنت دکھا جاتا ہے اگر وہ مرنے والا جہنمی ہوتا ہے تو اسے جہنم کا نظارہ کرا جاتا ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت بن کر کے تیار ہو گئی ہے جہنم بن کر کے تیار ہے اور ہر مرنے والوں کو شباہ صاحب اس پر پیش کیا جاتا ہے یعنی اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اسی طریقہ سے ایک تیسری روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو تھے صحابے کرام میں حضرت ابو حریرہ تھے اور بہت سارے صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات جب میں سو رہا تھا تو اپنے آپ اپنے آپ کو جنت میں پایا کون کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر ایمان لانا یہ واجبات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں سو رہا تھا اور سونے کی حالت میں میں اپنے آپ کو جنت میں پایا پھر کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے ایک محل کے پاس ایک کونے میں ایک عورت وضو بنا رہی تھی میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے یہ کس کے لئے بیاد بنائی گئی ہے تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے یہ جنت یہ گھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں ہی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی گئی تھی اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا گھر جنت کے اندر تیار ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے یہ خبر ہوئی جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کا گھر ہے تو میں نے پیت پیر کر کے اس گھر میں داخل نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے غیرت کا خیال آیا اور میں اس گھر میں داخل نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شاہد فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا آپ سے زیادہ میں غیرت مند تھا کاش کہ آپ میرے اس گھر میں داخل ہو جاتے تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت بن کر کے تیار ہو گئی ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارا اور آپ پر فرض اور ضروری ہے جنت کے مختلف نام ہیں جنت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف ناموں سے یاد کیا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر شاہ فرمایا واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے دار السلام یعنی سلامتی کا گھر سلامتی کا گھر جنت کا ایک نام ہے سلامتی کا گھر اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کا نام قرآن مجید کے اندر دار متقین لکھا ہے یعنی متقین لوگوں کا گھر اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر جنت کا نام دار القرار رکھا ہے یعنی قرار کے جگہ آرام کرنے کے جگہ اور اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کا ایک نام دارالاخرہ دارالاخرہ یعنی آخرت کا گھر جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے یہ چار نام کے علیوہ اللہ رب العالمین نے جنت کا ایک نام دارالامین مقام امین یعنی امن و سلامتی کی جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نام جنت کا رکھا جنات النعیم نعمت و بھری جنت یہ جنت کے چھے نام ہوئے اور جنت کا ایک ساتمہ نام اللہ رب العالمین نے قرار مجید کے اندر ذکر کیا ہے جنات عبن ہمیشہ ہمیش رہنے والی گھر ہمیشہ ہمیش کے جنت وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے اس جنت کا اس گھر کا کبھی فنان ہونے والی نہیں ہے تو محترم حضرات یہ جنت کو پالے کا مہینہ چل رہا ہے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر روز بلکہ ہر رات رمضان کے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے یعنی بہت سارے لوگوں کے مقدر میں جنت جہنم لکھ دی گئی ہوتے ہیں لیکن یہ رمضان مبارک کا مہینہ پالے کی وجہ سے رمضان مبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے ہم تمام لوگوں پر فرض ہے کہ ایسے جنت کو پانے کے لئے کوشت کرنے چاہئے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بات کی توفیق دے کہ وہ عامال کریں جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو جنت پانے آسان ہو جائے اور جہنم سے دور ہو جائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ